موسیقی اس کے جانب سے ایک شہری کو اعزاز سے نوازا گیا دبائی کی مساجد میں خواتین نمازیوں کے لیے ہالز دوبارہ سے کھولنے کا اعلان کر دیا گیا اپنے گانوں کے ذریعے امن اور اتحاد کا پیغام پھیلانے والے بارہ سالہ فلسطینی سے ملئے امراد میں شاندار ایپ آگئی کسی مسافر کی فلائٹ منسوخ یا ملتوی ہو جائے تو اس ایپ سے اسے ایر ٹکٹ کر دیں ابوزہبی کے علاقے مصفہ میں کہ اس ماہ سے پارکنگ گاڑیوں اور ٹرکوں کے مالکان کو وارننگ جاری کر دی گئی دبائی سوشل میڈیا پر لڑکی نے ملاقات کا پیغام دے کر لڑکے کو لوٹ لیا عدالت نے گروہ کو قید کی سزا سنا دی تفصیلات جانے کے لیے یہ خبر سنے متحدہ ارب امرات میں کرونا وائرس کے حوالے سے ریپورٹ جاری کر دی گئی جی تو ناظرین بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کے جانے پر سیاہت کے خواہشمند امراتی شہریوں کے لیے خوش خبری متحدہ ارب امرات نے اپنے شہریوں کو خوش خبری سنائی ہے کہ کووٹ نائنٹین کی ویکسین کے دونوں خوراکیں لگوانے والے افراد اسپین کے سفر پر روانہ ہو سکتے ہیں اور وہاں پہنچنے پر انہیں کرنطینہ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی بین الکوامی ویب سائٹ کے مطابق متحدہ عرب امراض کی حکومت نے کوورڈ نائنٹین کی ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانے والے افراد کو خوش خبری سناتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سومبوار سات جون سے سپین کا سفر پر روانہ ہو سکتے ہیں اور وہاں پہنچنے پر انہیں کرنٹینہ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب ابو زہبی میں ویزے کی تجدید کے لیے درکار میڈیکل ٹیسٹ کے لیے کرونا کا پی سی آر ٹیسٹ کروانا لازمی قرار دے دیا گیا ابو زہبی اکام کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ویزے کی تجدید کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کروانے کے لیے آنے والے تمام ترخواست کندگان کو اس سروس کے حصول کے لیے کرونا کے پی سی آر ٹیسٹ کی منفی ریپورٹ دکھانی ہوگی ابو زہبی ہیل سروس کمپنی سیہا نے اس حوالے سے انسٹرگرام پر بات کرتے ہوئے لکھا بیماری سے بچاؤ اور سپریننگ مراکز کا دورہ کرنے والے تمام درخواست کندگان سات جون دو ہزار اکیس سے ان مراکز کا دورہ کرنے سے پہلے کرونا کے پی سی آر ٹیسٹ کی منفی ریپورٹ دکھانا ہوگی یہ ٹیسٹ مراکز میں جانے سے پہلے بہتر گھنٹوں کے دران کروائی گیا ہو اور دیگر تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ عرب امراض شارجہ پولیس کے جانب سے ایک شہری کو عزاز سے نوازا گیا ایک آدمی جس نے پولیس کے ساتھ مدد میں ایک چور کو گرفتار کیا گیا ایک اشیائی شخص نے پولیس کی مدد کر کے چور کو گرفتار کروایا شارجہ پولیس چیف میجر جنرل سیف الزاریل شمسی نے اس آدمی کی بہادری کی تعریف کی ہے تاہم اشیائی باشندے نے اس پر بتایا کہ یہ میرا فرض تھا پولیس کے مطابق یہ عزاز معاشرے میں پولیس کی مدد کرنے سے مطالق اور اس سوچ کو دوام دینا کے لیے ہے کہ برائیوں کا خاتمہ کرنے میں اپنا حصہ ادا کریں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی کی مساجد میں خواتین نمازیوں کے لیے ہالز دوبارہ سے ایک کھولنے کا اعلان کر دیا گیا دبائی کی متعدد مساجد کے اماموں کو موصول ہونے والے ایک سکرلر کے مطابق پیر کے روز دبائی بھر کی تمام مساجد میں خواتین نمازیوں کے لیے مخصوص ہالز کھول دیے گئے ہیں سرکولر ڈپارٹمنٹ آف ریلیجینس سرویس اسلامی کافیرز کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مساجد کے ملازمین سے گزارش ہے کہ وہ سات جون دو ہزار اکیس کو نماز اثر سے خواتین نمازیوں کے لیے مخصوص پریئر ہال کھول دیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب اپنے گانوں کے ذریعے امن اور اتحاد کا پیغام پھیلانے والے بارہ سالہ فلسطینی سے ملیے فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی بدترین تشدد اور فلسطینی زمینوں پر اسرائیلی قبضے کے باوجود کچھ فلسطینی نوجوان امر اور اتحاد کا پیغام پھیلا رہے ہیں امن کا خواہاں ایسا ہی ایک بارہ سالہ فلسطینی عبدالل جو کے ایک ریپ میوزک گاتا ہے اپنی موسیقی کے ذریعے اتحاد اور امن کا پیغام پھیلا رہا ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب امرات میں شاندار ایپ آگئی کسی مسافر کی فلائٹ منسوخ یا ملتوی ہو جائے تو اس ایپ اسے مفت ائر ٹکٹ دے گی کیا ہی اچھی بات ہو کہ آپ کو اپنی فلائٹ کے لیے خریدی ٹکٹ کے پیسے تب ادا کرنے پڑے جب یہ فلائٹ آپ کو لینے کے لیے پہنچ جائے اور اگر آپ کی فلائٹ ملتوی ہو جائے تو آپ کو بدلے میں مفت ٹکٹ دی جائے کیا مزہ آ جائے گا مگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو صرف خواہش ہے جس کا حقیقت بن پانا ممکن نہیں مگر خوش ہو جائیں کیونکہ امرات میں اب ایک نئی ایپ آگئی ہے جو فضائی مسافروں کو شاندار سہولیات دے رہی ہے کولی بارہ نامی اس ایپ کی مدد سے لوگ فضائی سفر کے لیے ٹکٹ بک کروا سکتے ہیں اور انہیں ادائیگی تب ہی کرنا ہوگی جب یہ پرواز ائرپورٹ پر وقت پر پہنچ جاتی ہے یہ ایپ مسافروں کو گارنٹی دیتی ہے کہ اگر کوئی پرواز منسوخ ہو جاتی ہے یا تین گھنٹے سے زیادہ لیٹ ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں انہیں ٹکٹ کی رقم ادا نہیں کرنا ہوگی بڑھتے ہیں اگری خبر کی جانب ابو زہبی کے علاقے مصفہ میں کئی ماہ سے پارکنگ گاڑیوں اور ٹرکوں کے مالکان کو وارننگ جاری ہو گئی ابو زہبی کی جانب سے ایک مخصوص پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی کرنے والوں کو وارننگ جاری کر دی ہے تفصیلات کے مطابق دبائی مونسپلٹیز اینڈ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے مطاحت ادارے انگریڈٹ ٹرانسپورٹ سنٹر آئی ٹی سی کی جانب سے مصفہ پارکنگ لارٹ ایم ایٹین میں کھڑی ان گاڑیوں اور ٹرکوں کے مالکان کو وارننگ جاری کی ہے جنہیں یہاں کھڑی کیے ہوئے چھ ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے ان مالکان سے کہا گیا ہے کہ وہ اس پارکنگ لارٹ میں کھڑی گاڑیوں کو ڈیٹا اپ ڈیٹ کروا لیں اور پارکنگ پر واجب الادہ رقم بھی جمع کروا دیں بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب دبائی سوشل میڈیا پر لڑکی نے ملاقات کا پیغام دے کر لڑکے کو لوٹ لیا عدالت نے گروہ کو قید کی سزا سنا دی تفصیلات جاننے کے لیے خبر سنیں تفصیلات کے مطابق دبائی کی مقامی عدالت نے چار افراد پر مشتمل ایک گروہ کو تین سال قید اور چوبیس سو درہم جرمانے کی سزا سنائی ہے اس گروہ نے ایک شخص پر گرم پانی سے تشدد کیا تھا جس کی وجہ سے وہ مستقل معذوری کا شکار ہو گیا اس کے علاوہ یہ گروہ متاثرہ شخص سے چوبیس سو درہم ہتھیانے میں بھی قصوروار ثابت ہوا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق متاثرہ شخص نے سوشل میڈیا پر ایک خاتون پیغام پڑھا جو اسے اپنے گھر ملنا چاہتی تھی لیکن جیسے ہی وہ لڑکی کے بتائے ہوئے مقام پر پہنچا اسے وہاں موجود دو افراد نے کابو کر لیا جس کے بعد پانچ خواتین اور دو مرد اس پر تشدد کرتے رہے کھولتے گرم پانی کو متاثرہ شخص کے مخصوص عزا پر ڈالا گیا اس کے بعد گروہ کے افراد نے اسے بان دیا اور اس کی برہنہ حالت میں تصویر کھینچ کر اسے بینک کارڈز کے پاسپورٹ پوچھتے رہے بہت زیادہ تشدد کی وجہ سے ملزم اپنے حواظ کھو بیٹھا اور بے ہوش ہو گیا جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک شخص اس کے پاس آیا اسے فون دیا اور بھاگ گیا بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب متحدہ ارب امرات میں کرونا وائرس کے حوالے سے ریپورٹ جاری کر دی گئی متحدہ ارب امرات میں کرونا وائرس کے حوالے سے ریپورٹ جاری کر دی گئی ہے تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں ملک میں اٹھارہ سو چوہتر کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ اٹھارہ سو بیالیس افراد کرونا سے صحت یاب ہوئے ہیں اور تین افراد کرونا سے ہلاک ہوئے بزارت سہت اور روک تھام کی جانب سے جاری اداد و شمار کے مطابق اب تک ملک میں پانچ لاکھ تراسی ہزار اکتر کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ پانچ لاکھ باسٹھ ہزار پانچ سو چھتر افراد نے کرونا وائرس کو شکست دی ہوئی ہے جبکہ سولہ سو نینیانوی افراد کو کرونا سے اب تک ہلاک ہوئے ہیں ملک میں اب تک اٹھارہ ہزار سات سو چھانوے اکٹیو کیسز ہیں متحدہ عرب امارات کے برطانیہ کے لیے سفیر منصور عبداللہ نے کہا کہ برطانیہ کی جانب سے متحدہ عرب امارات کو سفر کے ٹریول لسٹ پر ڈال دیا گیا ہے جی تو ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ